ہم ایک ڈرافٹ لوگ کے اوپر کام کر رہے ہیں اس وقت یہ ہوتا ہے کہ بجلی میں جو چوری ہوتی ہے وہ ایک کرمنل اوفینس ہے اور اس کی ایف آئی آر بھی کٹتی ہے لیکن ہمارے تھانوں کے اندر اس ٹیس کی سپیشیالیٹی نہیں ہے اور وہ ایف آئی آر کے اوپر فالو اپ نہیں ہوتا بکہ ان تھانوں کے اندر اور بہت کام ہے ڈکیتیاں ہوتی ہیں چوری ہوتی ہیں انفرچنیٹلی بہت سارے اور کرائمز ہیں تو اس کو پروپر توجہ دینے کی ضرورت ہے ہمارے ملک میں کچھ ایسے چوریاں ہیں کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کے لیے الگ سے کوٹس بنے ہوئے ہیں اور الگ سے تھانے ہیں for example ایف آئی آ کے اپنے پلیس فورس ہے ریلویس کے اپنی پلیس فورس ہے انٹی نارکوٹکس کی ہے اور کوٹس بھی الگ بنے ہوئے ہیں ہم ایک الیکٹرسٹی تیفٹ کنٹرول ایکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہم جو پورا انفرسٹرکچر ملک کے اندر جو ہے انفورسمنٹ کا اس کو اسٹیبلش کریں گے ساتھ ساتھ سپیشل کوٹس ہوں گے جس کے اندر یہ جو کمپلینٹس ہیں اور جو سزائیں ہیں وہ دی جائیں گی تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اگلے دو سے دو سے تین ہفتے میں اس لوگ کو ڈراف فائنلائز کر کے ہم اس کو موو کریں اور اس اس آرڈننس کا اور اس کو ہم اپروول کے لیے بھیج دیں آگے تو یہ تمام میجرز سیملٹینیسلی ہو رہے ہیں منسٹری آف انرجی اسلام آباد میں پروینسز فیڈل گورنمنٹ کیابنٹ ایوریون اس لکنگ ایٹ اور بہت ہی کلوزلی اس کو واش کر رہے ہیں اور ہمار ٹارگٹ یہ ہے کہ جو پانچ سو آہ نواسی عرب کی جو چوری ہے اس کو جلد از جلد کم سے کم کیا جائے